حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایسا بزنس مائن جن کے ذمہ بینک کے قرض ہوتے ہیں تو وہ زکاة کیسے عدا کریں گے وضاحت فرما دے ایسا سکس مال تجارت کی قیمت بینک بیلنس اپنے گھر اور جیب وغیرہ میں موجودہ روپیے اور دوسروں کے ذمہ اس کا جو قرض یا دین ہو وہ سب جول لے پھر اس میں سے اپنے ذمہ کا قرض ودین وضا کر کے یعنی مائنس کر کے باقی مال نساب کا ڈھائی فیصد زکاة میں عدا کر دے اور حساب میں بزنس میں لگائے ہوئے روپیے نہ جوڑے بلکہ بزنس کا جو مال تجارت ہے سامان تجارت ہے اس کی واجبی قیمت جوڑے لیکن یہاں پر یہ یاد رہے کہ نرخ یعنی قیمت بازار کے اعتبار سے کسی چیز کی جو مالیت بنتی ہو وہی قیمت متبر ہوتی ہے اسی کا اعتبار ہوتا ہے اور بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان دونوں کی رضا مندی سے کسی چیز کا جو دام تے ہو جاتا ہے وہ سمن ہے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے باہمی رضا مندی سے کسی چیز کا دام بازار بھاو سے کم بھی تے ہو جاتا ہے کبھی اور کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے خلاصہ یہ کہ سامان تجارت کی جو قیمت لگائی جائے گی تو بازار میں جو اس کی مناسب قیمت ہونی چاہیے وہ قیمت لگائی جائے جو دو لوگوں کے درمیان اپنی ضرورت یا دوسرے سامنے والے کی ضرورت کے اعتبار سے کم زیادہ جو تے ہو جاتی اس کا اعتبار نہیں ہے جیسا کی آلہ حضرت امام اہل سنت علی رحمہ نے فتاہ و رضویہ کتاب الزکاة رسالہ تجلی المشکات لعنارت اسعیلتی زکاة جلد نمبر چار صفہ نمبر چار سو دس پر صراحت فرمائی ہے یہ حوالہ میں نے فتاہ و رضویہ قدیم کا دیا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ